اسلام علیکم ویوریز آپ دیکھ رہے ہیں word of filter youtube چینل اور میں ہوں محمد ابوباکر نئی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں انوارمنٹ کنٹرول آوس کی جو بلنگ ہے ساری اس کے اندر کون کون سے جو سارے پورشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس میں کون کون سے ایکیوپمنٹ سیٹ ہوتے ہیں اور انٹرنل سیٹنگ جو ہے وہ کیوپمنٹس کی کیسے ہوتی ہے اور کون کون سے ایکیوپمنٹس جو ہے وہ یوز کیا جاتے ہیں اور مینجمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب انٹر ہوتے ہیں دروازے سے ٹھیک ہے ایک تو مین انٹرس فرسٹ آفال جب باؤنڈری وال جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے پورشنز کی اس کے بعد جو اس ایریا کے اندر اس باؤنڈری کے اندر جو ہے ایک تو ہے مینجر آفیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا روم اس کے بعد لیبر روم ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے فیل روم ہوتا ہے کیونکہ کنٹرول ہاؤس ہے تو کنٹرول آ آس کی ساری جو مینجمنٹ ہے یا کیوپمنٹس کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک کنٹرول لوم ہوتا ہے اس کنٹرول لوم کے ثل事 یو اینٹرنل منجمنٹ ہوتی ہیں ساری جو ہیں وہاں سے کنٹرول کی جاتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں مین ویلجنگ میں فین لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں سیڈ فین ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ وینٹیلیشن کی لیے جو جوتے ہیں اسپیشلی ٹرینل فان ہوتے ہوں سامج کے اندر یوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ کولنگ پیڈ ہوتے ہیں جو کیو بیک سائٹ پر لگے ہوتے ہیں اور پھر اس کا اگر ہم بات کریں ونٹس کی تو ونٹس ہوتے ہیں ونٹس جو ہے وہ MEPSJ جو ہے وہ ری رہ سائٹ پر دونوں پر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے وہ وینٹیلیشن کے لیے وینٹیلیشن کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں اسی طرح آپ انٹرنل مینٹن کرنے کے لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے بروڈر آ جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں جو ایکیوپمنٹس ہے اس میں آٹومیٹک فیڈنگ لائنز ہے اور وہ جو ہے اسی کی طرح جو ہے آٹومیٹک لی فیڈ دی آتی ہے جس کی وجہ سے لیبر کاؤس وہ کافی کم ہو جاتی ہے اسی طرح آٹومیٹک ڈرنکنگ لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پک میں تو اس طرح جو ہے وہ انٹرنل ایکیوپمنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میٹر لگے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سینسر لگے ہوتے ہیں جو کہ جو ساری جو ہے وہ کنٹرول ان کے لیے جو ہے وہاں پر انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ اگر آٹومیٹک کوئی سسٹم لگایا ہوئے آٹومیٹک ٹائم کے اکارڈنگ فین لگایا ہوئے تو ان سینسر کی مدد کی وجہ سے ہی تیمپریچر کا جو آپ ڈاؤن ہونے کا پتہ چلتا ہے اور اس بیس پر جو ہے پھر ساری جو ہے وہ منجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سو یہ جو ہے ایک مین اس کی بیلنگ ہے اور اس میں جیسے میں نے پہلا کوتایا تھا کہ جس کا مین گیٹ ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے وزیٹر آتا ہے تو سب سے پہلے اس وہاں سے انٹر ہوگا وہاں پہ اپنی جو ہے شوز ہے وہ میڈیکیٹر وارٹر میں ڈپ کرے گا دن آگے آکے جو چینجنگ روم ہوگا باتھروم میں انٹر ہوگا وہاں سے پہلے جو ہے وہ اپنے شوز چینج کرے گا شوز چینج کرے گا وہاں سے وہ شاور لے گا شاور لینے کے بعد جو یونی فرم ہوگا پروائیٹ کیا جائے گا فارم کی طرف سے وہ یونی فرم وہ پینے گا اس کے بعد پھر جب مین بیلنگ جو ہے وہ شیڈ کی اس کے اندر جب میں انٹر ہونے لگے گا تو پھر جو ہے وہاں پہ ایک دفعہ پھر وہ اپنے شوز ہیں وہ میڈی کیٹی وارٹر میں جو ڈپ کرے گا دن وہ اندر انٹر ہوگا اور اس طرح ہی بارس کیوٹی یہ جو سٹیپس ہیں یہ بہت ضروری ہیں سو یہ سارا جو اس پرسیدر کے تھو گزرت ہوئے وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں سو یہ مینجر آفیس لیبر روم فیڈ روم چینجنگ روم اس کے بعد جو ہے وہ کنٹرول روم ٹھیک ہے یہ بیلنگ کے بورشن ہے اس کے بعد جو مین جو بیلنگ شیڈ کی اس میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ اس میں فینز انسٹال ہوتے ہیں اس کے بعد کوننگ پیٹ انسٹال ہوتے ہیں وینٹس انسٹال ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے انٹرنل کیوپمنٹس میں آٹومیڈنگ لائنز ہے آٹومیڈک فیڈنگ لائنز ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفرنٹ میٹرز دیفرنٹ سینسر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو ان کے اکسروی ساری جو ہے یہاں پہ مینجمنٹ ہوتی ہے سو انشاءاللہ اس کی فردر ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے جو انٹرنل ساری مینجمنٹ اس کو ڈیٹیل سے ہم اگین پڑھیں گے اس میں امبرائلہ پرڈیکشن اور لیئر پرڈیکشن کے بارے میں ساری جو ہے ایک ہی کر کے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکھے بان